ہیلو سیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ورلڈ وائیڈ ویب یعنی کہ سیڈنٹس ڈبلیو 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 سیڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ورلڈ وائیڈ ویب اگزیکٹلی کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو سیڈنٹس اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ ورلڈ وائیڈ ویب ہمارے پاس ایک انٹرنیٹ اپلیکیشن ہے اور اس انٹرنیٹ اپلیکیشن کو سیڈنٹس ہم لوگ یوز کرتے ہیں انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لیے اور اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اوور دا انٹرنیٹ یعنی سیڈنٹس یہ جو انفرمیشن ہم شیئر کریں گے ایکسیس کریں گے یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی تو سوڈنٹس ہم نے ورلڈ وائیڈ ویب کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ڈسکرائب کیا اب ان تین حصوں کو سوڈنٹس ہم لوگ ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوڈنٹس سب سے پہلا پارٹ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ورلڈ وائیڈ ویب ہمارے پاس ایک انٹرنیٹ اپلیکیشن ہے یعنی سوڈنٹس یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے استعمال کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دوسرا پوائنٹ سوڈنٹس ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو سوڈنٹس اس پوائنٹ میں سب سے پہلے انفرمیشن کو سمجھتے ہیں سوڈنٹس انفرمیشن ہمارے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے فار اگزامپل کوئی ٹیکسٹ فائل ہو گئی یا کوئی ایمیجز ہو گئی یا کوئی آڈیو کی فائل ہو گئی یا کوئی ویڈیو فائل ہو گئی یہ سارے جو آپ کے پاس ایک انفرمیشن کی ٹائپس ہیں ان کو ہم لوگ سوڈنٹس شیئر بھی کر سکتے ہیں یعنی کسی اور بندے کو اگر ہم لوگ دکھانا چاہ رہے ہوں کوئی ویڈیو یا کوئی ٹیکسٹ فائل یا کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایکسیس بھی کر سکتے ہیں یعنی سوڈنٹس اگر کسی اور بندے نے کوئی انفرمیشن یعنی فار اگزامپل کوئی ڈاکومنٹ شیئر کیا ہوا ہے تو میں اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں اوور دا انٹرنیٹ تو سوڈنٹس اس طرح ہم نے اس کے پہلے پوائنٹ میں دیکھا تھا کہ یہ ایک انٹرنیٹ اپلیکیشن ہے تو یہ جتنی بھی شیرنگ اور ایکسیسنگ آف انفرمیشن ہے یہ ہمارے پاس سوڈنٹس انٹرنیٹ کے اوپر ہوتی ہے انٹرنیٹ کے بغیر ہم لوگ نہ انفرمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں ورلڈ وائٹ ویب کے تھروں نہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں پہ سوڈنٹس ایک بات اور ضروری جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم کسی انفرمیشن کو شیئر کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ورلڈ وائٹ ویب کے تھروں تو وہ ہمارے پاس شیئر ہوتی ہے ایچ ٹی ایمل کے ذریعے سے یہاں پہ سوڈنٹس ایچ ٹی ایمل سے مراد میری ہائپر ٹیکسٹ مارکپ لینگویج ہے یہ سوڈنٹس ہمارے پاس ایک لینگویج کی ٹائپ ہے جو کہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے ڈبلیو 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 اپلیکیشن کے لئے یعنی سوڈنٹس اگر میں نے کوئی بھی انفرمیشن شیئر کرنی ہے یا ایکسیس کرنی ہے ڈبلیو 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 کے اوپر تو وہ انفرمیشن شیئر یا ایکسیس کرنے کے لئے جو لینگویج میں یوز کروں گا جو زبان میں یوز کروں گا وہ میرے پاس ہے ایچ ٹی ایمل تو سوڈنٹس اس بات کا یہ مطلب ہوگا کہ فور اگزامپل میں نے اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ورلڈ وائیڈ ویب کے اوپر تو سب سے پہلے میں اس ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ کروں گا اس لینگویج میں جو کہ ہے ایچ ٹی ایمل اور پھر میں اس کو شیئر کر دوں گا اوور دہ انٹرنیٹ یعنی ورلڈ وائیڈ ویب کے اوپر سوڈنٹس اس کو ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فور اگزامپل سوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس دنیا کے کسی ایک کونے میں ہمارے پاس ایک یوزر ون بیٹھا ہوا تھا اس یوزر نے ہمارے پاس کوئی بھی ایمج فائل کو شیئر کرنا تھا اس کے پاس تھی ایک ایمج آئی ون سوڈنٹس اس نے اس آئی ون کو شیئر کرنا تھا تو سب سے پہلے اس آئی ون کو یہ کنورٹ کرے گا سوڈنٹس اس زبان میں جو ورلڈ وائیڈ ویب سمجھ سکتی ہے اور اس زبان کا نام ہے ایچ ٹی ایم ایل اور سوڈنٹس اس کو پھر یہ ورلڈ وائیڈ ویب کے اوپر جو ہے شیئر کر دے گا اور سوڈنٹس اسی انفرمیشن کو جب یہ شیئر ہو گئی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا یوزر یوزر ٹو جو دنیا کے کسی اور حصے میں موجود ہوگا تو سوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ورلڈ وائیڈ ویب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے اور سوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ یہ کون سی زبان سمجھتا ہے یعنی یہ کون سی لینگویج پہ کام کرتا ہے سوڈنٹس آگے والی ویڈیوز میں جا کے ہم اس کی اور ڈیٹیلز دیکھیں گے اور فردر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایش ٹی ایمل ہمارے پاس کس طرح کام کرتی ہے تینک یو سٹوڈنٹس